پھر اسیمبلی کے سٹاف کو اسیمبلی کی سیکیورٹی کو کھڑا کیا گیا میمبران کو اور ان کے ووٹ کو خراب کیا گیا اس کے بعد جو نمبر لگا تھا ہم نے وہ تمام تفضیلیں لے کے ہم ہائی کوٹ میں جا رہے ہیں اور ہمارا مطالب ہے کہ جس طرح ہم تو وہ نہیں کر سکتے کہ آدھی رات کو سپریم کوٹ کی دیواریں پھلانگی جائیں سپریم کوٹ کے دروازے توڑے جائیں سپریم کوٹ کے شیشے توڑے جائیں بدماشی کی جائیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کوٹ کے اوپر شلواریں لٹکا کر گیلی شلواریں لٹکا ہی تھی یہ وہی جماعت ہے جس نے پھر سپریم کوٹ پر حملہ کیا اور سپریم کوٹ نے ان کو فیسیلٹیٹ کیا ہمارا مطالبہ ہے ہمارے وکیل ابھی ہائی کوٹ جا رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ کھولیں ہائی کوٹ کانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہے اس الیکشن میں ہمارا مطالبہ ہے کہ سیف الملوک کھو کر جیتا ہوا کینیڈیٹ ہے سپیکر کے الیکشن کے اندر کوئی دنیا کا کانون اٹھا کے بتا دیں بلیک لارڈ ڈکشنری کھول کے تمام اس کی ڈیفینیشنز نکال لیں سیکرٹ بیلٹ کا مطلب سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے جب آپ اس کے اوپر نمبرنگ کر دیں گے جب آپ اس کے ذریعے میمبرز کو کنٹرول کریں گے ان کے ووٹ کے آپ پورا اس کے اندر اپنی مرضی کریں گے تو یہ آج تک کی تاریخ میں سیکرٹ بیلٹ کے اندر اگر آپ اس بیلٹ باکس کے اوپر کوئی نشان بھی لگا دیں اگر آپ کوئی اس پر الفا بیٹ بھی لکھ دیں تو وہ بیلٹ جو ہے مسترد ہو جاتا ہے وہ بیلٹ رہتا ہی نہیں ہے اور یہاں پر تو تمام بیلٹ پیپرز کے اوپر نمبر لگایا ہوا تھا جو اس کی کاؤنٹر فائل تھی اس کے اوپر وہ نمبر بیلٹ پیپر دیتے ہوئے اس کے اوپر نمبر سیکرٹ بیلٹ کا مقصد فوت ہو گیا تو ہمارا اس پریس کانفرنس کا مقصد میڈیا کے ذریعے عوام کو بتانا ہے اور اس سے زیادہ عدلیہ سے ہم نے یہ کہنا ہے کہ جس طرح آپ نے راتوں کو عدالتیں کھولیں راتوں کو آپ نے عدالتیں کھول کے بیلیں لیں آج ہمارا بھی آپ سے یہ درخواست ہے ہمارا بھی آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ کھلے عام اس پنجاب اسیمبلی کے اندر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں آئین اور قانون کو حرکت میں آنا ہوگا قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا یہ سپیکر کا الیکشن کا لہدم قرار دے کے الیکشن دوبارہ کرنا ہوگا بہت شکریہ عدیانہ صاحب یہ بنایئے کہ یہ تمام طرح آپ نے میں ذرا معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے جی گلانی صاحب جلے گلانی صاحب آپ نے تمام طرح پڑھا یہ مران صاحب جی آپ نے یہ تمام طرح لگے تھے تو بوٹن خود کے رکی تھی آپ اس کے آپ اس کے باوجود اس کا حصہ بنے پروسس کا کیا آپ نے اسے ٹھیک سمجھ لیا تو اس کا نہیں چونکہ پروسس جو ہے وہ ہافے سے زیادہ جا چکا تھا تو ہم نے فوری طور پر ایک اپلیکیشن جو پینل چیئرمین تھے ان کو ہم نے موف کی ہم نے اس کی ریسیٹ لی اور وہ لے کے ہم نے اس کو فوری طور پر اپنے لائرز کو بھیج دیا کیونکہ ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے الیکشن پروسس سے بھاگ رہے ہیں ہم نے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈپٹی سپیکر کا جو نو کانفیڈنس ہے اگر اس کے اوپر یہی انہوں نے حرکت کرنے کی لیں دیں گے دیکھیں جی سیریل نمبر کے اوپر سیریل نمبر کاؤنٹر فائل کے اوپر ہونا اور بیلٹ بارٹس کے اوپر ہونا اس کا مقصد ہے کہ سیکرسی آف دی بیلٹ کاؤنپرمائز ہو گئی ہے تو ہم نے اس کی نشان دہی کی میں نے روک کے کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو ایک سائیڈ میں جو چل رہا تھا پول اس کے اوپر ہم نہیں لکھ رہے جو نام آرہا ہے ایم پی ایس کے نام ہم ہم سیگنیچر لے رہے ہیں لیکن جب ہم نے دیکھا کہ دوسری سائیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے اسیمبلی کے سٹاف بقاعدہ طور پر ایم پی ایس سے سیگنیچر لے رہے ہیں ان سیریل نمبر پہ تب ہم نے اتجاج شروع کیا اور ہم نے پولنگ رکھوائی تو پھر انہوں نے کہا ہمیں کہ ہم آگے اگلی کوپی میں تب دو کوپیاں استعمال ہو چکی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم تیسری کوپی میں ہم نہیں استعمال کریں گے تو تیسے اور جب مرلہ چروع ہو چکا تھا اور ہم نے ایم پیپر سبمیٹ کر چکے تھے تو پھر اس مرلے کو ہم روک نہیں سکے لیکن لیکن یہ بات تو تیہ ہے یہ بات تو تیہ ہے کمپلیٹ کاؤنٹر فائل کاؤنٹر فائل کے اوپر نمبر ہو اس کے اوپر ایم پی اے کا نام ہو اس کا پی پی نمبر ہو اس کا سگنیچر ہو اور اسی کے ساتھ جو اس کو آپ بیلٹ دے رہے ہیں تو سیکرسی تو فوت ہو جاتی ہے نا اچھا یہ پارلیمنٹ کے فیصلے کب تک عدالتوں کے دریئے ہوں گے جب پارلیمنٹ ہر مالے کو پیار نہیں نہیں ہے جب سے یہ دو 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 تین سالوں دیکھیں یہ پارلیمنٹ کے فیصلے تب تک عدالتوں میں جاتے رہیں گے جب تک پارلیمنٹ میں بیٹے ہوئے گوگی اور گوگوں کے فرنٹ مین اس طرح آئین اور قانون کی دھجیوں اڑاتے رہیں گے اچھا رانہ صاحب لیب کہیں کہ پاکستان ڈریکین صاحب اور پاکستان مفرمی قادی آزم سپریم کورٹ ریجسری پہنچی تھی ابھی کچھ دن پہلے تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ درخواست دینے کے لیے اپنے تمام ایم پی ایس کو بھی لے کر جائیں گے لاہور آئی کورٹ دیکھیں ہمارے لائیرز بھی جا رہے ہیں اور یہ پروسس کمپلیٹ ہوگا ہم بھی جو ہے سب جائیں گے اور آج دیکھیں گے کہ عدالتیں کیا اسی طرح کا برطاؤ کرتی ہیں جس طرح کا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں یا لادلہ لادلے جو ہیں یہ لادلے رہتے ہیں اور جو صحیح معنوں میں اس ملک کے لیے کھڑے ہیں ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے جو سیریل نمبر ہے کہ دوسری سیڈ وے پرنٹڈ تھا یا ہاتھ سے لکھتے ہیں پرنٹڈ پرنٹڈ جو ہونا تا ہو گیا جی کمپنی آپ کو یار بیٹا ایک منٹ یہ یہ ہے جیرانہ صاحب جو چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے جسٹس عمرت آپ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نورلی کے ساتھ پرسنل ہونے میرا خیال ہے کہ جب ججز سیسیلین مافیا گارڈ فادر اور پنامہ کہہ کے اکامہ کے اوپر ڈسینز دینے شروع کر دیں جب ججز ایک ہی طرح کے کیسز میں دو مختلف قسم کے فیصلے دینے شروع کر دیں اور جب ہم نے تو ساری عمر پریکٹس میں یہ دیکھا کسی جج کے اوپر ادم اعتماد کرتے تھے تو وہ خود بخود کوٹ چھوڑ کے چلا جاتا تھا یہاں پر تو پورے کی پوری پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے ادم اعتماد کیا پریس کانفرنس کی پھر اتنی کیا مجبوری تھی کہ آپ نے اس کیس کو سننا اور اس پر فیصلہ دینا چاہا جبکہ باقی ججز بھی موجود تھے اچھا رانا سب آپ نے کہا کہ جو سیکریٹ بیلٹ ہے اس کی نفی کی گئی چیئر نے آپ نے الزام لگایا کہ آپ نے فوٹو بنایا تھا کیا آپ نے اس کی نفی کی یا پھر آپ اسی پر کوئی دماغ نہیں تھا یا آپ نے غلط الزام لگایا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں مجھے پارلیمنٹ کے اندر ہی بیس سال سے اوپر ہو گئے ہیں میں کبھی زندگی میں آئین اور قانون توڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتا جس طرح کہ یہ باقی گھٹیا الزام آتے اس طرح کا یہ الزام ہے مجھے میرا ضمیر مطمئن ہے میں کبھی زندگی میں یہ کام نہیں کر سکتا ڈپٹی سپیکر کا ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ کرتے کہ ہیں اور اگر انہوں نے وہی حرکت کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنا جو لاحے عمل ہے وہ ابھی چند لمحوں میں آپ اسیمبلی میں دیکھیں گے ہم کیا کرتے ہیں